امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے ایک نہایت ہی سبق آموز واقعہ بیان کیا ہے ازفاہان کا ایک بہت بڑا رئیس اپنی بیگم کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا دسترخوان اللہ کی نیمتوں سے بھرا ہوا تھا اتنے میں ایک فقیر نے یہ صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر کچھ کھانے کے لیے دے دو اس شخص نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ سارا دسترخوان اس فقیر کی جھولی میں ڈال دو عورت نے حکم کی تعمیل کی جس وقت اس نے اس فقیر کا چہرہ دیکھا تو دھاڑے مار کر رونے لگی اس کے شوہر نے اس سے پوچھا جی بیگم آپ کو ہوا کیا ہے اس نے بتایا کہ جو شخص فقیر بن کر ہمارے گھر پر دستک دے رہا تھا وہ چند سال پہلے اس شہر کا سب سے بڑا مالدار اور ہماری اس کوٹھی کا مالک اور میرا ساپ کا شوہر تھا چند سال پہلے کی بات ہے کہ ہم دونوں دسترخوان پر بیٹھے ایسے ہی کھانا کھا رہے تھے جیسے کہ آج کھا رہے تھے اتنے میں ایک فقیر نے صدا لگائی کہ میں دو دن سے بھوکا ہوں اللہ کے نام پر کھانا دے دو یہ شخص اس دسترخوان سے اٹھا اور اس فقیر کی اس قدر پٹائے کی کہ اسے لہو لہان کر دیا نہ جانے اس فقیر نے کیا بددعا دی کہ کہ اس کے حالات دگرگوں ہو گئے کاروبار ٹھپ ہو گیا اور وہ شخص فقیر و کیلاش ہو گیا اس نے مجھے بھی طلاق دے دی اس کے چند سال گزرنے کے بعد میں آپ کی زوجیت میں آ گئی شوہر بیوی کی یہ بات سن کر کہنے لگا بیگم کیا میں آپ کو اس سے زیادہ تاجب خیز بات نہ بتلا ہوں اس نے کہاں ضرور بتائے کہنے لگا جس فقیر کی آپ کے سابقہ شوہر نے پٹائے کی تھی وہ کوئی دوسرا نہیں بلکہ میں ہی تھا گردش زمانہ کا ایک عجیب نظارہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بدمست مالدار کی ہر چیز مال کوٹھی حتیٰ کے بیوی بھی چھین کر اس شخص کو دے دیا جو فقیر بن کر اس کے گھر پر آیا تھا اور چند سال بعد پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو فقیر بنا کر اس کے در پر لے آیا واللہو علا کل شہین قدیر تاریخ ایسے عبرتناک آموز واقعات سے بھری پڑی ہے شرط ہے کہ انسان ان سے عبرت پکڑے دوستوں آج کی ویڈیو ہماری کیسی لگی کمٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ